بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے آلو اور نوڈلز کے کواب کی ریسیپی یہ کواب بہت ہی مزیدار سے ٹیسٹی سے بن کے تیار ہونے والے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے لیے ایک کیلو آلو جن کو میں نے اچھے سے بوائل کر کے چھلکہ اتار لیا ہے آلو کو تھنڈا کرنے کے لئے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے دوسری طرف ہم لیں گے بنگو بھی ایک کپ کے برابر دو میگی مسالے سویا سوس لیں گے میگی نوڈلز لیے ہیں میں نے دو پیکٹ جن کو اچھے سے بوائل کر لیا ہے آج ایک کپ کے برابر ہرہ دھنیا لیا ہے سات سے آٹھ ہری میرچے لیے ہیں باریک جن کو چوپ کر لیا ہے ایک شملہ میرچ جس کو بھی میں نے اچھے سے چوپ کر لیا ہے مسالوں میں ہم لیں گے ایک چمچہ کٹیوی لائل مرچوں کا آدھو چمچہ گرم مسالہ ایک چمچہ نمک ایک چمچہ کالی مرچے اور ایک چمچہ بھنا کٹا زیرہ میں نے یوز کر رہا ہے سارے مسالے آلو میں ہم نے ڈال دیئے ہیں اب اس کے بعد ہم ساری سبزیاں آلو میں شامل کر دیں گے بنگو بھی جس کو میں نے باریک باریک کٹ کر لیا تھا وہ بھی ہم آلو میں شامل کر دیں گے نوڈلز جن کو ہم نے اچھے سے بوائل کر لیا تھا اور ان کا پانی اچھے سے خوشک کر لیں گے وہ ایڈ کر دوں گی اب جو میگی نوڈلز کے مسالہ ہوتا ہے وہ ہم دو پیکٹ اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پہ میں نے ایک کیلو آلو یوز کر رہے ہیں اور دو پیکٹ میگی نوڈلز یوز کر رہے ہیں ساری چیزیں ہم نے آلو میں شامل کر دی ہیں اب ہم ان کی بہت اچھے طریقے سے مکسنگ شروع کریں گے ون ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں سویا سوز ایڈ کروں گی اب ہم آلو کے مکسچر کو بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے آلو نوڈلز کے کواب کا مکسچر میں نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے کوابوں کا مکسچر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم کواب بنانا اسٹارٹ کریں گے اس کے لئے ہمیں چاہیے بریڈ کرمز حضب ضرورت یہ میرے گھر کے بنے ہوئے بریڈ کرمز ہیں دو عدد انڈے لیے ہیں میں نے جن کو اچھے طریقے سے پھیٹ لیں گے اب ہم آلو نوڈلز کے کواب بنانا اسٹارٹ کریں گے جس بھی سائز کے آپ کو کواب بنانا ہے اتنا بیٹر ہم ہاتھ میں لیں گے میں یہاں پہ میڈیم سائز کے کواب بنا رہی ہوں میں نے اس میں تھوڑا سا بیٹر لیا ہے ہاتھ میں اب میں اس کو اچھے طریقے سے کواب بناوں گی کواب بنانے کے بعد اس کو ہم انڈے میں ڈپ کریں گے اچھی طرح سے آگے پیچھے دونوں جگہ پہ انڈہ لگا دیں گے کواب میں انڈے سے کواب کو باہر نکال کے اب اس کو ہم بریڈ کرمز میں ڈپ کریں گے اچھی طریقے سے پھولے کواب پر ہم بریڈ کرمز لگائیں گے بریڈ کرمز پر آنا بہت آسان ہے آپ اس کو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں گھر میں موجود ڈبا روٹی سے آپ بریڈ کرمز تیار کر سکتے ہیں ڈبا روٹی کو گلینڈر میں موٹا موٹا سا گلینڈ کر لیں اس سے بریڈ کرمز تیار ہو جائیں گے کوابوں کی ہم نے دونوں چیزوں سے بہت اچھی طریقے سے کورڈنگ کر دی ہے اسی طریقے سے میں آپ کو دوسرا کواب بنا کر دکھاؤں گی سیم یہی پروسیس ہمارا دوسرے کواب کا بھی ہوگا سب سے پہلے ہم کواب بنائیں گے آپ چاہیں تو آپ اس کو کوئی اور شیپ بھی دے سکتے ہیں میں یہاں کوابوں کا شیپ دے رہی ہوں دوسرا بھی کواب میں نے بنا کر ریڈی کر لیا ہے اب سیم وہی پروسیس سے ہم اسے پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر بریڈ کرمز میں ڈپ کریں گے ایسے کر کے میں سارے کواب ریڈی کر لوں گی کواب بہت مزیدار ٹیسٹری سے بن کے تیار ہوئے تھے آپ میری اس ریسیپی سے آلو نوڈلز کے کواب ضرور ٹرائے کریے گا امید ہے یہ آپ کو بہت پسند آئیں گے ایسے میں نے سارے کواب ریڈی کر لیا ہے جانے اب آلو نوڈلز کے کوابوں کو فرائے کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک فرائے پین لوں گی اس میں میں نے آدھا کپ کے قریب آئل یوز کر رہا ہے آئل کو اچھا سا گرم کر لیں گے میڈیم آج پہ آئل گرم کریں گے اور کواب سیکھنا سٹارٹ کریں گے ایک ایک کر کے میں کواب رکھتی جاؤں گی اور ان کو بہت اچھا سا گولڈن سا کلر دیں گے فلیم کو ہمیں میڈیم رکھنا ہے کھائی پہ نہیں کرنا ہے نہیں تو ہمارے کواب جل جائیں گے اور اچھے سے نہیں سکھ پائیں گے جتنے ایک ٹائم میں کواب آ سکیں گے آسانی سے میں اتنے کواب فرائے کروں گی اس کے بعد ہم باقی کواب دوسرے بیچ میں فرائے کریں گے اچھے سے کوابوں کو فرائے کریں گے جیسے جیسے کواب فرائے ہوتے رہیں گے ہم ان کی سائٹ چینج کرنا شروع کر دیں گے کواب ایک سائٹ سے بہت اچھے سے گولڈن سے سکھ کر ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو دوسرے سائٹ سے گولڈن سے فرائے کریں گے ایسے کر کے ہم اپنے سارے کواب ریڈی کر لیں گے جو کواب سکھ کر ریڈی ہو گئے تھے ہم نے ان کو باہر نکار لیا ہے اور باقی کے کوابوں کو اچھے سے سیکھنا شروع کر دیا ہے کواب ہمارے سارے ہی اچھے سے سکھ کر ریڈی ہو گئے ہیں میں نے ان کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے کواب بہت مزیدہ بہت ٹیسٹی سے بن کے ریڈی ہوئے تھے آپ میری ریسیپی سے آلو نوڈلز کے کواب بنا کر ضرور ٹرائی کریے گا آلو نوڈلز کے کواب کی یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگتی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تھانکس فور وچنگ مائی چینل کوڈیز کیچن